جاتے ہیں نا اندر پھر میں جاؤ مینڈ پہ آتی ہیں نا اسلام علیکم بیلکم تو علی ناس کوٹنگ اینڈ بلوک تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہماری آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہار کا بہت ہی خوبصورت سا موسم ہے اور میری بہو بھی پاکستان سے آئی ہے ہم نے سوچا کیوں نہ ہم کچھ پلان کریں مل کر فیملی کے ساتھ ویسے کہ بہو اور بیٹے کا اپنا بھی کچھ پلان ہے لیکن ہم نے سوچا کہ ایک ٹرپ جو ہے ہمیں فیملی کے ساتھ بھی کرنے چاہیے بس یہی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پلان کیا کیوں نہ ہم برلین سے پراغ جاتے ہیں ویسے تو یورپ اتنا بڑا ہے اور اتنا خوبصورت ہے لیکن پھر بھی ہم نے سلیکٹ کیا پراغ جو کہ گولڈن سیٹی کہا جاتا ہے سات بچ کر سولہ منٹ پر ہماری جو ہے وہ ٹرین ہے جو برلین سے پراغ تک جائے گی تو بس پھر ہم نکلے ہیں پراغ جانے کے لئے صبح صبح ہی ہم نکل آئے ہیں گھر سے کیونکہ ہم جو ٹرین ہے صبح سات بچ کر سولہ منٹ پر ہے اور ہم ٹرین سے جا رہے ہیں کیونکہ بس ہم واپسے پر لیں گے ہم نے سوچا کہ ہم بچوں کے ساتھ کچھ اس طرح سے پلان کریں کہ بچوں کو بھی اچھا لگے اور ہمیں بھی ویسے تو ہمارے بچے ماشاءاللہ سے بڑے ہیں لیکن اس کے باوجود بچے چاہے جتنے بڑے ہو جائیں ماں باپ کے لئے وہ ہمیشہ چھوٹے ہی رہتے ہیں اور فیملی کے ساتھ ہولیڈے کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے چھوٹی میری جو بیٹی ہے وہ تیرہ سال کی ہے اور وہ اتنی خوش ہے جانے پر اور آج کا موسم بھی بے خط خوشکوار ہے ویسے تو کافی دنوں سے بارش ہو رہی تھی لیکن آج نہ ہی تو بارش ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے تو میں نے سوچا چلیں آپ کو ٹرین کا بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پر ہم نے جو لی ہیں بہت ہی اچھا سا یہ بنا ہوا ہے یہ جس پر آگ ہم جا رہے ہیں یہ ان کی ہی ٹرین ہے یہ جرمن کی ٹرین نہیں ہے تو یہ ٹرین جو ہے ہم نے آن لائن بھی اس کی بوکنگ کی ہے اور ہم نے ایکسٹرہ سی جو سیڈز ہیں ان کے پیسے نہیں دیئے اور راستے میں لے کر جانے کے لئے چکن سینڈوچ بنائے ہیں جو میری بہو اس ٹائم کھا رہی ہے یہ زمانے ہوں میں نے لگائی ہے یہ مری فالا نے بہت پیاس سے لگائی ہے یہ میں نے لگائی ہے اور دوسرہ بھی دکھا اور یہ میں نے لگائی پر اس کا کلر نہیں ہے چھوٹ دیر بعد پتا چلا اس کا کلر نہیں آتا لاسل نہیں ہے لا یہ رہتی سے ہوتا ہے اب اندرس اچھا ہے ایسے اور چل کر رہے ہیں آن لائن ہم نے جو بکنگ کی ہے ٹرین کی اس کے لئے ایکسا سے سیڈز کے پیسے نہیں دیئے اکرام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹرین کی ٹکٹ کریتے ہیں تو جو سیڈز ہیں ان کی بکنم آپ کو خود الگ سے کرنی پڑتی ہے لیکن اس ٹرین کی ہمیں الگ سے نہیں کرنی پڑی ہمیں ایک کیبن سا ملا چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا وہاں پر چھے سیڈز تھی یعنی ہم چھے لوگ ہیں تو چھے لوگوں کے لئے بہت ہی آرام دے ہمیں جگہ ملی راستے میں جتنے بھی سٹاپ آئیں گے اس کی تفسیر بھی میں نے یہاں پر آپ کو بتا دی ہے اور ہر سٹاپ پر تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے ٹرین ہی رکھتی ہے اور یارم بچ کر پینتیس منٹ پر ہم وہاں پہنچیں گے اور کہلیں کہ اگر پورا ٹائم دیکھیں تو چار گھنٹ ہے اور بیس منٹ میں ہم پراغ پہن جائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شہر کریں ایسی خوبصورت سے ویڈیو دیکھنے کے لئے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا اور ہماری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے پراغ میں ہم نے گولڈن سٹی کی جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہم دیکھیں گے خوبصورت جگیں وہ آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا موسیقی 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 موسیقا jornada اچھو کیا میرین ڈbeل موسیقا اس کو یعرف یع stunning اسفیش موسیقا تو نگه موسیقا موسیقی 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 مجھے لکتا موتیر دا پدل گی اور لینگویچ پدل گئی لینگویچ پی پھر دیتا کٹی کو تھانتا ہوگی بہت پیارا اور اچھا موسم لگ رہا بہت پیارا اور بہت پیارا بہت پیارا پراغ کا جو منعی سٹیشن ہے ہم وہاں پر پہنچ کے ہیں جو مین سٹیشن ہے یہاں پہنچنے میں ہمیں چار گھنٹے اور پندرہ منٹ لگے ہیں ساڑھے یارہ بجے تقریباً ہم یہاں پہنچ کے ہیں موسم بھی بے حد خوبصورت ہے ہم وہاں پہنچنے میں ہم وہاں پہنچنے میں ہماری آج کی یہ ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں